بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزین ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوٹ پریش ٹوٹ پیس پی جا سکتی ہے تو روزے کی حالت میں ٹوٹ پریش یا ٹوٹ پیس کرنا مقروح ہے ایسے ٹوٹ پریش یا ٹوٹ پیس کرنا جائز ہے لیکن چونکہ ٹوٹ پیس سے بہت زیادہ جھاگ بنتی ہے اس کا حرک میں جائنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اس لئے اس عمر سے منع کیا جاتا ہے یہ ایک ناپسندیدہ حمل ہے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن روزے کی حالت میں مسواق کرنا سنت ہے اور اگر گلتی سے مسواق کریشہ یا ڈنڈی حلق میں چلی بھی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول کریں آمین روزے میں ٹوٹ پیسٹ کرنا روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے ہندلہ زمیر چکوال سے دیکھیں مسواق کرنا تو بالکل جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عادیث سے ثابت ہے روزے میں آپ مسواق کیا کرتے تھے ٹوٹ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے بزاتے خود ٹوٹ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں اس کو مکرو اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے جھاگ بنتا ہے اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا غرارے کرنے سے حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے اکثر نہیں جاتا بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں لیکن پھر بھی منع کیا کیوں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوٹ پیس نہ کریں کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ کانٹیٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا اس کی چھیٹے حلق کے اندر چلی جاتی ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو روزے کو بچانے کے لیے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتوہ دیے جاتا ہے کہ ٹوٹ پیس کرنا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں اور ضرورت بھی نہیں ہے مسواق کریں اس بہانے سے مسواق کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی تو اب سہری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی اور پھر درمیان میں مسواق کرتے رہے تو مسواق کے بڑے فائدے ہیں اور مسواق میں چونکہ سنت ہے اس لیے اگر غلطی سے مسواق کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے یہ بھی ذہن میں رکھیں جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا